اسلام علیکم ناظرین و محترم شاہین ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید امریکہ اور طالبان کے درمیان یکم مائی سے بڑی جنگ کا آگاز ہونے جا رہا ہے امریکی صدر نے بیان دیا ہے کہ یکم مائی سے افغانستان سے افواج نہیں نکلیں گی یہ عمل بقاعدہ طور پر ستمبر سے شروع ہوگا تو دوسری جانب طالبان نے اس پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر یکم مائی سے مہایدے کے مطابق افواج نہ نکالی گئی ایک سیکنڈ اوپر ہونے پر بھی امریکہ انجام کا خود ذمہ دار ہوگا مزید ڈسکس کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو دوبا دیجئے یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی صورتحال دلچسپ امریکہ اور طالبان کے درمیان بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے امریکی صدر نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یکم مائی سے فوج کا انخلاہ افغانستان سے مشکل قرار دیا ہے اس پر طالبان نے بھی بقاعدہ طور پر موقف اختیار کر لیا ہے کہ اگر یکم مائی سے امریکہ کی فوج نہ نکلی تو ہم بڑا رد عمل دیں گے اور انجام کا ذمہ دار امریکہ بھی خود ہوگا دراصل امریکہ کبھی بھی افغانستان سے اپنی فوج نکالے گا ہی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکی فوج افغانستان سے نکل جائے اور وہ طالبان کو اس بات کی بھی جازت دے دیں کہ آپ اپنے خلافت راشدہ کا نظام قائم کر لیں ایسا ہو نہیں سکتا اب اس صورتحال میں جب افغان طالبان نے امریکہ کو دمکی دی ہے کہ یکم مئی سے پہلے اگر فوج نہ نکلی تو بڑے نتائج کا ذمہ دار امریکہ خود ہوگا تو ایسے میں امریکی وزیرکھار جا بلنکن نے پاکستان کی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو امریکہ یکم مئی سے اپنی فوج نکالے گا یا پھر افغان طالبان کے ساتھ جنگ کرے گا اور اگر یہ جنگ ہو تو خطے میں ایک بار پھر سے امن و امان تباہ ہو جائے گا ایسے میں امریکی وزیرکھار جا نے جنرل کمر جوید باجوا صاحب سے مدد کی اپیل بھی کی ہے کیونکہ دو ہا معایدہ جس میں پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان کشید کی کام کروانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا تھا اس معایدے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ اب امریکہ کی فوج افغانستان سے یکم مائی کو نکل جائے گی تاہم امریکہ کو لے کر کئی مرتبہ طالبان کے ساتھ بات بھی کی گئی اور اس میں پاکستان کا ایک اہم رول تھا اب پاکستان کا بھی موقف ہے کہ ہم امریکہ کو لے کر طالبان کے آگے درخواد صرف ایک حد تک کر سکتے ہیں کیونکہ کئی بار مذاکرات اسے قبل بھی ہو چکے ہیں اور اب تو وقت آ چکا ہے کہ بقاعدہ طور پر دوہا معاہدے کی پاسداری کی جائے لیکن این موقع پر امریکہ کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ یکم مائی سے افواج کا انخلا نہایت مشکل ہے ایسے میں روس نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے کہ گویا ستمبر تک امریکی فوجی انخلا طالبان سے معاہدے کی بڑی خلاف ورزی ہوتی ہے روس نے تو بقاعدہ طور پر کہا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی سے کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے اور اسے قبل روس کے وزیر خارجہ بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی بات کی تھی اور اب امریکہ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کیونکہ پاکستان ماضی میں ایسی کئی جنگوں کا حصہ بنا ہے کہ جس کا خمیازہ بعد میں عوام پاکستان کو بگت نہ پڑا اب اس صورتحال میں پاکستان اگر آئندہ کوئی جنگ ہوتی ہے تو کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا کیونکہ طالبان نے کھلا موقع اپنا رکھا ہے کہ اگر ایک منٹ بھی دیڑ ہوئی تو ہم تو بڑا رد عمل دیں گے تو اب دوسری جانب امریکہ نے بھی کہا ہے کہ طالبان سے جنگ کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ فوجیں نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ افغانستان کو چھوڑ دے گا افغان حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات میں رہیں گے اس وقت بھی افغانستان میں پچیس سو سے زائد امریکی فوجی موجود ہیں تاہم اگر افغانستان اور امریکہ کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان اب کسی بھی قسم کی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا کیونکہ ناظرین مہترم پہلے ہی پاکستان بہت بگج چکا ہے اب اس صورت حال میں امریکہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے اب تالبان کو کنونس کریں گے کہ اگر ہم امریکہ کو لے کر تالبان کے پاس جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ جو دوہا مہائدہ آپ کے ساتھ صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے بقاعدہ طور پر پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف کیے جانے اقدامات کی تریف بھی کی ہے اور پاکستان پہلے ہی امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ افغانستان میں امن تب ہی ہو سکتا ہے جب تالبان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں گے کیونکہ تالبان کے ساتھ جنگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنگ تو کسی مسئلے کا حل ہے ہی نہیں اور آپ دیکھیں ناظرین محترم پاکستان نہیں کس طرح سے امریکہ اور تالبان کے درمیان کشیدگی کو کم کروایا اور بقاعدہ طور پر ایک معاہدہ کیا معاہدے کے انہوں نے تو بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم تالبان کے ساتھ جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو دوسری جانب تالبان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر ایک سیکنڈ یا ایک منٹ بھی اوپر ہوا تو ہم برا رد عمل دیں گے جس کا ذمہ دار امریکہ خود حصہ بنے گا اور نہ ہی ڈھو موڑ کرے گا اب دیکھ نہ ہوگا کیونکہ امریکہ تو چار ماہ کی تخیر کرنا چاہتا ہے کہ ہماری فوج بقاعدہ طور پر افغانستان میں ہی رہے گی لیکن تالبان نے کہا ہے کہ معاہدے کے مطابق یا کم ایس فوج نکلنی چاہیے تاہم فوج نکلے گی یا نہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان جنگ ہوگی دیکھنا ابھی باقی ہے تاہم ناظرین محترم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے شکریہ